اسلام علیکم جی کیا حال جال ہے آپ سب کا امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف تو جی آج میں آپ کے لئے 10 امیزنگ ٹپس لے کر آئی ہوں ویڈ گیننگ ٹپس تو جی گیننم ہے جو ہوت بھی ہو سکتے ہیں تو کٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلی ٹپ ہے ہماری ایٹ مور تو جی ویڈ لوس کرنے والے تو اس لوس کو ترستے ہیں لیکن ویڈ گین کرنے والوں کی موڈے ہیں لیکن طریقے سے کھانا ہے بھر � بنا کے اس کے حساب سے ہی چلنا پڑتا ہے تو جی بات کر لیں کہ دن میں کتنی دفعہ کھانا ہے تو جی اٹ لیسٹ آپ کو سکس میلز لینے ہوتے ہیں فور ویڈ گیننگ ٹھیک ہے جی اگر سب سے پہلے آپ کا بریک فرسٹ ہے تو جی بریک فرسٹ اور لنچ کے بیچ ایک سنیک ٹائم آئے گا پھر لنچ کے بعد بھی سنیک ٹائم ہے جی ڈینر کے بعد بھی ایک سنیک ٹائم ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کو اپنی پروٹینز گوڈ فیٹس منرولز سب کچھ ان سکس ٹائم میلز میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب کیلوریز کی بات کر لیں تو جی کیلوریز آپ نے لینی ہوتی ہے ٹو تھازنٹو ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے اب سکس میلز آپ لینے آپ ایسا نہیں ہو سکتا ان سکس میلز میں جی آپ اووویٹ ہو جائیں گے اگر آپ ٹری تھازنڈ کیلوریز لے لیں گے اس لیے آپ کو یہ مینج کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا لنچ بریک فرسٹ ڈینر اور جی تھری ٹائم سنیکس ہیں وہ ٹو تھازنڈ ٹو ہنڈڈ کے بی پروٹین فورڈ تو جی پروٹینز جو ہیں مسل گیننگ ویٹ گیننگ کے لیے بہت کمپلسٹری ہیں جی ٹھیک ہے تو جی اگر ہم پروٹینز کا سورس دیکھ لیں تو جی یہ ہمیں ملتے ہیں ہر ٹائپ کے میٹ سے چاہے وہ چھکن ہے جی چاہے بیف ہے چاہے ڈک ہے لیم ہے ٹھیک ہے جی اب سٹارش فورڈ دیکھ لیں جیسے کہ سی فورڈ ٹونا ہے فش ہے جی شرمز ہیں کریبز ہیں ٹھیک ہے سیلمن فش ہے لگیومز دیکھ لیں تو جی بینز جو ہوتے ہیں جی ننو کا اید ہے لوبیا ٹھیک ہے جی گرین لوبیا آپ کے سامنے رڈ لوبیا ہے اس کے بعد ڈیری پروڈکٹس دیکھ لیں تو جی فول فیٹ ملک ہے یوگرٹ ہے اور جی چیز ہے نٹس اور سیڈز دیکھ لیں تو کاجو بادام پستہ ہے جی پمکن سیڈز ہیں اور جی والنٹس ہیں اور جی چیا سیڈز ہیں اور اگر ہم دوسرے سورس دیکھیں تو جی ایگز ہیں ایوکیڈوز ہیں پینٹ بٹر ہے چکن لیور ہے جی اس کے بعد ڈوفو ہے توفو جی انڈیا میں چیز ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے مطلب وہ ویجیٹیرینز کے لیے زیادہ بیسٹ رہتی ہے ٹھیک ہے جی میجر کی ہے جی اور جی دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے سورسیز ہیں پروٹینز کے آپ نے ان کو اپنے سکس ٹائم میلز میں جہاں آپ ایجسٹ کرنا ہے جی آپ کریں اور جی پروٹینز بہت ضروری ہوتے ہیں ویڈ گیننگ اور مسل گیننگ کے لیے خاص طور پر ٹھیک ہے جی اب جی ہماری نیکس ٹپ ہے ٹیک پلانٹی آف کاربز تو جی ہائی کاربز اور ہائی فیٹ فوڈز کھائیں اگر آپ کے لیے ویڈ گیننگ پریور ہے ٹھیک ہے جی تو اگر ہم سورسیز دیکھ لیں کاربز کے تو جی ہمیں گرین ویڈز سے مل جاتے ہیں بل پیپر سے پوٹیٹوز ہیں یمز ہیں کیرٹس ہیں بیریز ہیں ایپلز ہیں واتر میلنز ہیں باناناز براؤن رائز بریڈ ہے جی اوٹس ہیں چک پیز ہیں اورنجز ہیں جی لینٹی لینٹیلز ہیں جی دالے دالوں سے بھی ہمیں بہت اچھی قسم کے پروٹین مل جاتی ہے تو جی روز ایک ہی کھانا کھا کھا کے بندہ اک جاتا ہے آپ روٹین اپنی جو ہے جی ریسپیز چینج کر لیا کریں اور جی جی جیسے کہ بریڈ ہے اس کی آپ سینڈوچیز بنا رہے ہیں کسی دن تو کسی دن ٹوفو کے ساتھ لے لیں کسی دن اس کا جی چیز لگا لیں کسی دن بٹر لگا لیں ٹھیک ہے جی ایپلز ہے تو ایک دن آپ رو ایپل کھا رہے ہیں تو نیکسٹ ہے آپ اس کو کٹ کر کے سیلڈ بنا لیں ٹھیک ہے جی تو اگر ہم اب نیکسٹ بات کر لیتے ہیں سورسیز آف گوڈ فیٹس تو جی ایوکیڈوز ہیں سیلمن ہے ایگ یوکس یوکس ہیں جی انڈے دیاں زردیاں سارڈینز ہیں جی ہمارے ہاں ڈولے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈولے تو پنجابیوں کے لیے تو جی ان میں بہت طاقت ہوتی ہیں وہ ویڈ گیننگ کے لیے بڑے کمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آلیفز ہیں چیا سیڈز ہیں نٹس ہیں سنس آور سیڈز ہیں اور جی پینن بٹر ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹپ کی طرف تو جی ایکسرسائز کے ویڈ گین کرنے کے لیے ایکسرسائز کتنی ضروری ہے ساڑی پرانی ہے ماما ہوا ہے تو پہلا ہی بڑا مار ہے تینوں کی لوڑے ایکسرسائز ہی ایسا نہیں ہوتا جی ویڈ گین اور ویڈ لاز کرنے کے لیے دونوں کے لیے ہی ایکسرسائز بہت امپورنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا بس یہ فرق ہوتا ہے کہ ویڈ گین کرنے کے لیے لیفٹنگ زیاد ضروری ہوتی ہے ویڈ لیفٹنگ is a good source of weight gaining ٹھیک ہے جی تو اگر ہم کارڈیو کی بات کر لیں تو کارڈیو بری نہیں ہے آپ تھوڑی کارڈیو کر سکتے ہیں جب آپ ویڈ گین پر ہوتے ہیں کیونکہ کارڈیو میں کیلوریز بہت زیادہ برن ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو جو ہم ایکسرسائز کھانا کھاتے ہیں دن بھر مہنت کر کے تو جی وہ کیلوریز برن ہو جاتی ہیں تو چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف کہ شیخز کتنے امپورٹنٹ ہے ویڈ گیننگ کے لیے ٹھیک ہے جی اب جی شیخز جو ہیں ویڈ انسٹینٹلی گین کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اگر ہم فرق دیکھ لیں کہ شیخز اور سمودیز میں کیا فرق ہے تو جی شیخز جو ہے نا وہ سمپل ورزین ہے اور سمودیز جو ہے وہ تھوڑا کہ لو ڈسکو ورزین ہے تو جی شیخز میں جی ایپل ڈالے ملک ڈالے چینی ڈالے گرینڈ کریں آپ کا شیخ رہے دے لیکن سمودیز میں جی نٹس ڈالتے ہیں فلیور ڈالتے ہیں مطلب پینٹ بٹر بہ اگر ہم کچھ سمودیز کی ریسپی دیکھ لیں تو جی بنانا پینٹ بٹر سمودی ہے تو بنانا میں دیکھیں پینٹ بٹر ہے ملک ہے پھر اگر چوکلیٹ پینٹ بٹر سمودی ہے تو اس کے پانچ انگریڈینٹس ہیں ایوکیڈو سمودی ہے تو اس کے چار انگریڈینٹس ہیں تو جی سٹرابری کریم سمودی اس کے تین انگریڈینٹس ہیں اور جی والنٹ سمودی ہے تو اس کے بھی چار انگریڈینٹس ہیں اور تقریبا ہر ایک میں نٹس کی ایڈیشن ہے اور جی ہر چیز کی اپنی کیلوری اور ایک سمودھی سنگل ون ڈے سنیک آپ اس سنیک سمودھی کو لے سکتے ہیں یہ آپ کی کیلوریز کو فل فل کرتی ہے آپ کو فل 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 فیل کراتی ہے اور جی سب سے بڑھ کے سمودھی میں ویٹ گیننگ کے چانسز دنوں میں ہوتے ہیں ہفتے چھوڑ کے اپ جی نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں ایٹ ان بگر پلیٹ گین ویٹ ان او ویک جب ہم بڑی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو ہم زیادہ کھانا کھا پاتے ہیں ہم زیادہ لوڈ ہو جاتے ہیں لوڈ کر لیتے ہیں پلیٹ کو اور پھر ہم اسے فنش کرتے ہیں اور زیادہ کیلوریز انٹیک کرتے ہیں اور ہم ویٹ گین کر پاتے ہیں اب نیکس ٹپ ہے ایڈ کریم اور ملک کافی اتنا بسٹ انگریڈینٹ ہے یہ ویٹ لاؤس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ویٹ گین کے لیے بھی لیکن بس تھوڑی سی اس کی میکنگ میں فرق آجاتے ہیں ویٹ گین کرنے کے لیے کریم اور ملک دال لیں اور آپ کافی ضرور دن میں پیئیں صبح کے ٹائم پی لیا کریں سارا دن کیا فیٹ گزرتے ہیں چاکو چوباند بندے کا ٹھیک ہے جی بہت ایکٹیف کر دیتی ہے نیکس ٹپ ہے جی ویجیٹیبلز کی کیا کونٹیٹی ہونی چاہیے ویٹ گین کرنے کے لیے تو جی اگر ہم پوشن میں بات کریں جب ہم نے ویٹ منٹین کرنا ہوتے تو 50% ویجیٹیبلز ہم لیتے ہیں جو لوس کرنا ہوتا ہے اس میں بھی 50% لیکن جب ہم گین کر رہے ہوتے ہیں ویٹ تو ہماری ویجیز چلی جاتی ہیں 33% پہ لیکن ایک ٹپ میں آپ کو دیتی ہوں ویجیز اپنی پلیٹ میں سب سے لازٹ پہ کھایا کریں سب سے پہلے کابز اور جی گوڈ فیٹس لیا کریں اس کے بعد جی ویجیز کھایا کریں کیونکہ جب ہم سب سے پہلے ویجیز کھا لیتے ہیں جیسے آپ کی کمبر لیں سب سے پہلے آپ کی کمبر کھاتے ہیں تو جی آپ کا پیٹ ویسی فل ہو جاتا ہے آپ زیادہ کھانا نہیں کھا پاتے ویٹ لوس کرنے والوں کے لیے تو یہ کمال ہے بھوک لگ رہی ہے بے وقت کی بھوک تو آپ ایک کمبر لے لیں لیکن ویٹ گین کرنے والوں کے لیے یہ ٹپ ہے کہ ویجیز لازٹ ملیں چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف تو جی نیکسٹ ہے نو سموکنگ تو جی اگر بات کر لیں سموکنگ جو ہے ڈیریکٹلی ایک تو بہت ہامفل ہے ٹھیک ہے لیکن ویٹ گیننگ کا دشمن ہے سموکنگ کے ساتھ آپ کا ویٹ گین ہوئی نہیں سکتی نوٹ ایوانا سنگل پاؤنڈ ٹھیک ہے جی تو سموکنگ بلکل چھوڑ دیں اور اگر آپ سموکنگ چھوڑ کے ویٹ گیننگ پر کام کرتے ہیں تو جی پھر بھی آپ کو ایک دو ماہ لگ جاتے ہیں لیکن سموکنگ کرنا تو بلکل بھی بلکل بھی رسٹرکٹر ویٹ گیننگ کے لیے امید کتے ہیں جو آپ کو یہ ویڈیو بہت پساند آئی ہوگی سبسکرائب کر دیں بل دیکھنٹے کے جانا بلکل نہ پولیو اللہ حافظ بے بے تا تا